السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ برانچ کے حوالے سی ویڈیو لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی نصیح حتم کر دیتے ہیں کہ جو مادہ اتنے زیادہ بچے دے ان کو کم از کم آپ لوگوں نے کیج دو بھائی دو فٹ کا نہیں دینا ابھی اس مادہ نے چھو بچی دی اٹھارہ دی اٹھارہ بچے دیئے ہیں پہلے مجھے گن کے دکھو مادہ کو بہر نکالو یہ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اوپر اوپر ڈالو گن کے دکھو ایک دو تین چار پانچ چی ست اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ ستارہ ہے نا اٹھارہ اٹھارہ بچے ہیں ٹھیک ہے اب اس کیج میں ان اٹھارہ بچوں کے ساتھ ماں کو رکھنا انتہائی ظلم کے زمرے میں آتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو دو بھائی دو فٹ کا آپ نے کیج نہیں دینا آپ نے کم از کم اس کو تین بھائی دو فٹ کا کیج دینا ہے تاکہ ان کے ساتھ بچے آسانی سے رہ سکے دوسری بات آپ نے فیمل کو فردن فردن چیک کرنا ہے کہ آپ کی فیمل آٹھارہ بچے جو اس نے دیئے ہیں یا اتنے زیادہ بچے دیئے ہیں کیا اس کو دودھ بھی پروائیٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ فیمل کا بھی آپ نے وزن چیک کرنا ہے وہ یہ میں زیادہ بچوں آنے کی فیمل دے رہو کہیں وہ دودھ پیلانے کے ساتھ بہت زیادہ کمزور تو نہیں ہو رہی پھر کوئی منر وغیرہ پیلانے اس کو ابھی چیک کرتے ہیں کیا یہ خراب تو نہیں ہوئے ہماری یہ فیمل کہ اتنا زیادہ دودھ پیلا رہی ہے اس کے بعد برانچ کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے ایک میٹے یہ زیرو ہے یہ کیمرے میں اس طرح آتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی رکھ دوبارہ اٹھاؤ زیرو دوبارہ رکھو ماشاءاللہ یہ سڑھ چار کے جی راؤنڈ ابوٹ ہے چار کلو چا اور چار سو چالیس گرام ٹھیک ہے جی یہ اس طرح کیوش ہو ہوتی ہے چار کلو چار سو چالیس گرام چار سو چالیس گرام چار سو چالیس ٹھیک ہے جی تو اٹھاؤ اس کو اس میں اس نے وزن نہیں کیا اگر خدا نخواہ سے اس نے وزن کم کیا تو پھر اس کو کوئی منرل یا کیلے وغیرہ بار رکھو اس کے سب بچوں کے شاتھ رکھو اوپر اب بھی آپ کو لے جاتے ہیں ہم تھوڑا ہی اس فارم کا آپ کو ویزٹ کراتی ہیں یہ برانچ کے حوالے سی ویڈیو ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کا اس کو پرافٹ بتاؤں گا کہ آپ کا خرچہ کتنا آ رہا ہے آپ نے کیج کیسے لگانے ہیں آپ نے ان کو رکھنا کیسے ہے آپ کو ساری تفصیل میں بتاؤں گا اوپر والے فارم پر چڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں گائٹ کرتا ہوں یہ اوپر جا رہے ہیں پانچ منزلیں بھیڑھنے کیا جمعیلہ بڑھ فارم کم نے پاکستان کی یہ ایک فارم نہیں ہے ہمارے کا یہ اس طرح کے اور بھی فارم ہے تو آج آپ نے ہم بتا رہے ہیں کہ کتنا منافع آپ کو ملتا ہے اور کتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو خرچے کی بات بتائیں ٹینٹسن نہیں لینا کچھ بھی نہیں دینا پرسٹوں میں سوتل کہتے ہیں رکھشا بھی کس کو کہتے ہیں پنجابی برسیم کہتے ہیں نوردن میں لوسن کہتے ہیں لیکن اس پر تھوڑا خرق ہوتا ہے لوسن آور برسیم میں یہ شف طلب رکھشا میں وہ اس کے کسان ہی سمجھتا ہے شکل سے ایک جاسی تو ہے تو آپ نے تازہ بیس روپے کا لانا ہے تو آپ کی پوری برانچ کے لیے وہ کافی ہے ایک دن کے لیے مہینے کا پورا برانچ کا چھے سو روپے خرچہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں دینا یہ آپ کو ہو گیا پانی کا آپ نے اس طرح آٹومیٹک سسٹم لگا دینا نوزنہ والا برطن خرق بیرسی جائے گی پانی آٹومیٹک جائے گا دوسری دن تھوڑا جھاڑوں مارنا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کو اور باتیں بتاتی ہیں اگلی ویڈیو دیکھیں کہ ہم اس کو آپ کو کاغذ پر اس پر لکھ کے دیتے ہیں ابھی ویڈیو کو بند کرتی ہیں کہ برانچ سے پرافٹ کی اتنا آتا ہے آیا آپ کو اتنے پیسے قبول ہیں ویڈیو کو میں کٹ کرتا ہوں اب یہ اس پہ ڈائیگرام بنا کے اسٹمیٹ بنا کے پھر ویڈیو دوبارہ شروع کرتا ہوں اگلی ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں نے بلاک کر دیا بند کر دیا اچھا یہ آپ کو پرافٹ کا اسٹمیٹ بتا رہے ہیں اس کا آپ اپنے پاس سکرین شارٹ سیو کر لیں اور دوسرے والی ایمیج ہے اس کا بھی آپ اپنے پاس سکرین شارٹ لے لیں اس جو رہے موبیل میں سکرین شارٹ لے لیں آگے ابھی آپ کو زوم کر کے میں سارے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں تو اچھا مثال کے طور پر آپ کے پاس آٹھ جوڑے ہیں نیوزیلینڈ وائٹ کے تو آٹھ جوڑوں میں آٹھ مادہیں آ جاتی ہیں آٹھ آگئے نر نیوزیلینڈ وائٹ برانچ آٹھ جوڑے آٹھ نر آٹھ مادہ ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے پہلا کلچ آٹھ ضرب آٹھ یعنی ہر مادی نے آٹھ آٹھ بچے دیئے تو کتنے بچے ہو گئے چون ساڑ بچے یہ کتنے جوڑے بنتے ہیں بتیس جوڑے ٹھیک ہے یہ اگر آپ پرگنٹ مادہیں لیتے ہیں پرگنٹ مادہ چونکہ دس زہر روپے مہنگی ہوتی ہے تو آپ کے آٹھ جوڑ آٹھ مادوں میں آسی آزار تو چلا جاتا ہے لیکن آپ کے پاس ڈریکٹ لی چون ساڑ بچے آ جاتا ہے آٹھ بچے ہم اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ مادی پندرہ بھی دیتی ہے آٹھارہ بچے بھی دیتی ہے سولہ بھی دیتی ہے دس تقریباً اس کی ایوریج ہوتی ہے آٹھ دس بارہ چودہ آٹھ دس بارہ چودہ تو میں نے منیموم رکھی ہیں یہ کوئی نہ کہے جانور انسان ہے کبھی ایک بچہ بھی آ سکتا ہے مر بھی سکتے ہیں اور کچھ نہیں بھی مر سکتی آپ بھی مر سکتے ہیں میں بھی مر سکتا ہوں لیکن یہ اسٹیمیٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ پہلے کلچ کے آپ کے ہو گئے آٹھ ضرب آٹھ آگے دیکھو کتنے ہیں چونسٹھ بچے کتنے جوڑے گئے باتیس جوڑے اچھا پہنٹالیس دن دن کے وقفے کے بعد دوسرا کلچ ابھی دوسرا لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں دوسرا کلچ آٹھ ماداؤں کے آٹھ بچے کتنے بچے آگئے پھر چونسٹھ بچے آگئے کتنے جوڑے بنتے ہیں آگے دیکھو گولدہرہ میں نے لگا ہوا ہے باتیس جوڑے وقفہ کتنا لگ گیا پہنٹالیس دن یہ اس صورت میں اگر آپ کی مادی بچے دینے کے بعد دوبارہ پریگننسی میں آپ سے پندرہ دن لے لیتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ رات کو بچی مادی نے بچے دے دی صبح اس کو دوبارہ بھی کراس کروا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہفتے بعد کراس کرانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب یہ دوبارہ بچے دے گی تو آپ اس کی بچے ڈیلیوری سے پہلے ہفتہ بچے پہلے ہٹا دیں گے بچوں نے مہینہ دودھ پی لیا اور فیمر کے ساتھ گوصلہ بنانے کے لیے ہفتے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ بار بار نہیں بتاؤں گا دوسرا کلچ کتنا ہو گیا چونسٹھ بچے بتیس جوڑے اب آگے دیکھو اب آپ کے پاس تیسرا کلچ آ گیا نوے دن کے بعد تیسرا کلچ آ گیا آپ کے پاس آٹھ مادائیں ہیں آٹھ آٹھ بچے ہر مادہ نے دے دیا کتنے جوڑے بن گئے کتنے بچے بن گئے چونسٹھ بچے کتنے ہو گئے بتیس جوڑے ٹائم کتنا لگا نوے دن نوے دن میں آپ کے پاس تین کلچ آ گئے اچھا اس طرح اب یہ پہلی بار آپ نے جب برانچ لینی تو انتظار کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں کہ دریکٹ جناب امن خرگوش رہی ہے آپ کی چکی چل گئی یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ نے کرائے پہ لے لیا اور جناب نوٹو والی مرسین ہے چوتھا کلچ آپ کے پاس جب آئے گا ایک سو پینٹس دن کے بعد آٹھ ماداؤں سے ہر مادہ سے آٹھ ہٹ بچے چونسٹھ بچے آ جائیں گے بتیس جوڑے دن لگے ایک سو پینٹس دن بتیس جوڑے گلہر میں آگے دیکھ لوگ بچے بتیس جوڑے اب پانچوہ باپ کے پاس آیا تو آٹھ مادائیں ہیں آٹھ آٹھ بچے دیئے کتنے جوڑے بن گئے چونسٹھ بچے کتنے دن لگے ایک سو اسی دن کتنے جوڑے ہو گئے بتیس جوڑے اب چھے مہینے کا پیریڈ آپ کو لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا جو سب سے پہلا کلچ آیا تھا بتیس جوڑے چونسٹھ بچے وہ سڑے تین کلے سے اوپر چڑ گئے ہیں اور وہ ریڈی ہیں اب آگے دوسرا ڈائیگرام دیکھیں تو لو جی مبارک ہو آپ کی دکانداری اب سٹارٹ ہو گئی ہے اب آگے سے آپ ہر پہنٹالیس دن بعد بچے بیچ دے جائیں اور پیچھے سے ہر پہنٹالیس دن بعد آپ کا سڑھے تین کلو کا مال تیار ہو رہا ہے اور پیچھے سے ہر پہنٹالیس دن بعد مادی بچے دے رہی ہے اب ساری زندگی پچیس سال تک آپ ہر پہنٹالیس دن کے بعد بتیس بتیس جوڑے کبنی کو سیل کریں گے ٹھیک ہے اب نیچے دیکھو یہ پانچ ماں کو چھوڑ کے پانچ میں کی نیچے دیکھو ایک دو تین چار پانچ جو لکھا ہوا ہے پہلا کلاچ میں آپ کی بتیس جوڑے آئے تھے چون سٹ بچے تھے نا جوڑے کے نیچے بتیس لکھا ہوا ہے تاگی قیمت کے نیچے چھویزار رکھا لکھا ہوا ہے بتیس زربے چھویز ہزار چھویز زرب کا آپ سے ایک جوڑا لیا جاتا ہے اور بتیس جوڑے ہیں آٹھ لاکھ بتیس ہزار روپیہ آپ کا پہلے کلاچ کا ہو گیا جو آپ نے پہلے کلاچ کے لیے چھے مہنے انتظار کیا تھا وہ آپ نے سیل کر دیا اب پینتالیس دن کے بعد آپ کا جو دوسرا کلاچ آیا تھا یہ تیار ہو رہا ہے اب یہ آٹھ لاکھ بتیس زرب روپیہ سے آپ اپنا چاہم کام چلاو پینتالیس دن کے بعد پھر آپ کو آٹھ لاکھ بتیس ہزار آزار روپیہ ملنے والے ہیں دو پی آ جاتے ہیں نیچے ایک کے نیچے دو لکھا ہوئے ہیں یہ دوسرا کلاچ بتیس زربے چھویز ہزار بتیس جوڑے ہیں چھویز ہزار روپیہ کا ایک جوڑا ہے آٹھ لاکھ بتیس ہزار روپیہ کا آپ نے دوسرا کلاچ سیل کر دیا پھر پینتالیس دن کے بعد آٹھ لاکھ بتیس ہزار کا آپ نے تیس ہزار کلاچ سیل کر دیا پھر 45 دن کے بعد 4 چوتھا کلچ 32 بے 26 آگے 8 لگ 32 پھر پانچ ماہ کلچ 32 بے 26 آگے دیکھو آخر آخر پہ نیچے 8 لگ 32 ہزار روپے ٹھیک ہے یہ ہر 45 دن کے بعد آپ نے مال کمپنی کے پاس لانا ہے اور ہر 45 دن کے بعد آپ کے پاس نئے نئے بچے آنے والے ہیں اور ہر 45 دن کے بعد آپ کا مال تیار ہونے والا ہے اب جو نئے فارمر کہتے ہیں ہے کہ یار ہے اس کے لیے تو شہ مہینہ انتظار کرنا پڑ گا پہلی بار شہ مہینہ ہے نا بار ہمیشہ تو شہ مہینہ نہیں ہیں پھر تو پہتالیس پہتالیس دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ آٹھ لاکھ بتیس ہزار روپے میرے لیے بہت کم ہیں اس سے میرا گزارہ نہیں ہوتا تو پھر جو آپ کے پاس جو سب سے پہلا کلچ آیا ہے جو شہ مہینے بعد آپ نے ہمیں دینا ہے وہ اپنے پاس رکھ لو چون سیٹھ بچے ہیں اس میں کم از کم بتیس مادیاں تو ہوں گی نا ویسے ہر گوشوں میں آپ کو بتائیں کہ ستر پرسنٹ مادیاں اور تیس پرسنٹ نر آتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا کم از کم کم از کم بہت کم ہو تو چون سیٹھ بچوں میں بتیس مادیاں ہیں ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ورنہ زیادہ ہیں بھئی بتیس چون سیٹھ بچوں میں کہتا ہوں چالیس مادائیں ہوں کی کم از کم جہاں تک میرا ناکس اسٹیمیٹ لیکن میں چون سیٹھ بچوں میں بتیس مادوں کا اسٹیمیٹ بنا کو بناتا ہوں آٹھ مادائیں تو آپ کے پاس پہلے ہیں اور ان پہلا کلچ جو ہے تھا جس میں چون سیٹھ بچے تھے بتیس جوڑے بنتے ہیں اس میں آپ باقی سارے نر اور اضافی مادائیں آگ رہے ہیں وہ بھی سیل کر دو اپنا خرچہ پھر بھی بنا لو لیکن اس میں بتیس مادیاں رکھ لو اور آٹھ مادیاں آپ کو پاس پہلے ہیں تو یہ ہو جائیں گی چالیس مادیاں اب چالیس مادیوں کا آگے آپ عساب چیک کرو چالیس مادیوں سے آپ کو کتنا پرافٹ پر آگا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا سبر کیا پہلا کلچ سیل نہیں کیا اس کا بھی آپ اپنے پاس سکرین سارٹ لے لیں اب چالیس مادائیں ہو گئی نا آپ نے پہلا کلچ بھی روک لیا جو بتیس جوڑے تھے اس پہ کم اس کم بھی کم اس کم بھی بتیس مادیاں تو ہوں گی اگر اضافی مادیاں آپ وہ سیل کر دو اور باقی نربی سالے سیل کر دو اپنا ٹھیک تھا خرچہ بھی منہ لو چلو جہاں در آٹھ لاکھ بتیس آر بنتا تھا جہاں در آپ کو کوئی تینچاری لاکھ پرافٹ آ جائے گا دو لاکھ آ جائے گا لاکھ آ جائے گا زیرو آ جائے گا آپ نے وہ چالیس بتیس مادائیں روک لی اور آٹھ مادائیں آپ کے پاس بریڈر ہیں تو ٹوٹل مادائیں ہو گئیں آپ کی چالیس ٹھیک ہے اب اس کے اوپر دیکھو یہ چالیس ضرب آٹھ اگر ایک ایک مادی آٹھ آٹھ بچے دے رہی ہے ٹھیک ہے کم اس کم تو یہ کتنے بچے بنتے ہیں تین سو بیس بچے تین سو بیس بچے بن گئے اب نیچے دیکھو ایک ساٹھ جوڑے بنتے ہیں نا تین سو بیس بچوں میں سے کتنے جوڑے بتیں نیچے دیکھو ایک سو ساٹھ جوڑے ایک سو ساٹھ جوڑے چھبیس ہزار روپے کا ایک جوڑا ہے چھبیس ہزار ضربے ایک سو ساٹھ کتنے پیسے بن گئے اکتالیس لاک سٹھ ہزار روپے نیچے اور دو میں کیا لی کہا ہے اگر آپ اگر پہلا کلچ روک لیا تو ہر کلچ اکتالیس لاک ساٹھ ہزار روپے بنائے گا خواب ہے نا خواب نہیں ہے حقیقت ہے یہ ایک اسٹیمیٹ ہے یا اس صورت میں کہ اگر آپ کے خرگوش نہیں مرتے آپ کا فارم صحیح چل رہا ہے آپ کے ساری سیٹنگ ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حالت میں ہے اب آگے یہ میں نے آپ کو اسٹیمیٹ بتا دیا اگر آپ کو فل ایک اگر آپ کا ایک بڑا دو کا اگریمنٹ ہوگا پھر اسی ضرب آٹھ ہوگا آٹھ بچے اور اسی مادائیں آپ کے پاس بچہ آپ کے پاس چھسو چالیس آئے گا ٹھیک ہے پھر ایک سو ساٹھ جوڑوں کا حساب نہیں ہوگا پھر تین سو بیس ضربے تیرہ زار روپے پیسے پھر بھی یہی بنیں گے ایک تاریس لاک ساٹھ ہزار روپے لیکن آپ کے پاس مال ڈبل ہوگا ٹھیک ہے اس میں یہ بھی فیدہ ہے کہ آپ سے بچے بھی کم وزن والے لیے جاتے ہیں جو جو فل اگریمنٹ والے تین کلی سے اوپر کے دیں گے اور ستھ دین کے لیے سے اوپر کے چھسٹ course client ہم آپ کو ایک بڑا دو کریں گے سیندھ اور بلوچستان کوئٹا کراچی ان کو ہم فل اگریمنٹ ریکمنٹ کریں گے اور سیندھ اور بلوچستان ہاں ان کو فل اگریمنٹ اور پانجاب اور prof цент ان کو ایک بڑا دو اگریمنٹ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے قریب ہیں یہ ایک ایک بڑا دو میں بہت اچھا خاص پیسہ کمائیں گے ٹھیک ہے آگے ویڈیو کو غور سے دیکھیں یا کمینشتی میٹ سے سمجھا دیں ویڈیو اپنے پاس سیو کر لیں انٹرالہ بفضل ہے خدا اگر آپ نے ساری ویڈیو دیکھ لی تو آپ کیا فیوچر بانک جائے گا جزاکم لو خیرہ تو آپ لوگوں کو ابھی ہم مزید تھوڑی گائیڈنز دیتے ہیں کہ آپ نے ان کو کراس کیسے کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں نے جسٹر فیمل کو ایسے اٹھا لینا ہے اٹھا لیے اور نر کے کیج میں ڈال دینے ہیں نر کے کیج میں آپ لوگوں نے ڈال دینے ہیں اعتراض دیکھیں زیرو ہے دور کھڑے ہو جائیں تھوڑا اور بھی دور اور بھی دور اور بھی دور بس اس طرح یہ زیرو ہے اس کا بھی ساڑھے سار کی بڑھائیں آپ نے فیمل کو اٹھا کے نر کے کیج میں ڈال دینے ہیں آپ کے سامنے کراس کر دے گا ٹھیک ہے فیمل کراس ہو گئی فیمل کو واپس اٹھا کے اپنے کیج میں ڈال دینے ہیں اس کو تھوڑی وہ پینچرے میں زخم بنے کے ٹھیک ہو کرے ٹھیک ہو رہے اس پہ لکھا دینے ہیں یہاں پہ اس پہ ڈیٹ آپ نے لکھ دینے ہیں کہ آج کی ڈیٹ آپ نے لکھ دینے ہیں پندرہ دن کے بعد پھر اس فیمل کو آپ نے کانو سے پکڑ کر اس طرح اس کی پرگنیسی چیک کر رہے ہیں ایسے پکڑ کر اس طرح یہ ہاتھ اسے کانو سے اور نیچے سے ایسے روڑے چیک کرنے ہیں اس اس طرح روڑے چیک کرنے کہ اس کے اندر روڑے ہیں کے نہیں ہیں وہ روڑوں کا طریقہ بھی ہم نے باتایا ہویا ہے یہ آپ نے یوٹیو پہ سلس کرنا ہے اگر پرگنیسی چیک پرگنیسی جمی روڑ اگر پرگنیٹ ہے جی بھی سنگلہ وہیں ڈیٹھ لکھے رہنے دو اگر پرگنیٹ نہیں ہے وہ ڈیٹھ مٹا ہو برطن کے اوپر سٹیل کا برطنیں مٹ جاتی ہے دوبارہ فیمل کو پرانس کرالو پھر دس بارہ دن کی بات چیک کرو اگر پرگنیٹ ہے تو کانٹینیو رکھو اب اس تاریخ کو آپ نے دیکھ رہے ہیں اس اگلے مہینے کی جو یہ تاریخ آئی گی تیس دن کے بعد آپ سے اسے ہفتہ پانچ چھ دنیا سب دن پہ آپ نے نیچ بک دے دینا ہے اس طرح کا جیسے اس کو ہمیں بھی لگا ہوئے یہ نیچ بکس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس طرح نیچ بکس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جی یہ اگر یہ نہیں ہے لکڑی والا دے دیں لکڑی والا بھی نہیں ہے تو کوئی ٹوکلی آپ کو دکھا دیتے ہیں شاید دل کوئی پڑی ہو بیٹ ٹوکلیاں پڑی ہیں جو فروٹ کی ٹوکلیاں ہوتی ہیں وہ ٹوکلیاں پر دے دیں ہیں اپنے پرالی ڈال دینی ہے فیمل اپنا گونسلہ بنائے گی اور آفتے بعد بچے دے دیں گی شہر نانی ہیں خود بچوں کو دھوٹ پلائے گی جب بچے ہفتے کے ہو جائیں گے پھر وہی عمل کر کے فیمل کو اٹھا کے نرک کے ساتھ ڈال دینا آفتے بعد پھر کراس کر دینا میں انڈو اسٹیمنٹ آپ کو پہتاریس پہتاریس گزم کا بدا دیا لیکن انشاءاللہ آپ کو میں سیمتی سیمتیس دن میں کلچ دلواؤں گا فیمل کو دوبارہ کراس کر لیا پھر وہی عمل کر لیا تو اگر آپ کی پریگرنسی کلسی ہو گئے تو سینتیس دن میں ایک کلچ آپ پا سکتا ہے ایک نیس بکس یہ بھی ہم نے بنایا ہوگا ہے یہ یہ سایی بٹن ہوتا ہے یہ سبند ہو جائے تھا یہاں سے فیمل جاتا ہے اس طرح آپ یہ فیملوں کو کراس کر آکے رہنا ہے اور جب دوبارہ بچوں کا ٹیم آئے گا عصر کے طور پر آپ نے فیمل کو کراس کرا لیا اور ہفتہ رہتا ہے اور بچے دین میں سے تین بچوں کو آپ کی کراس کر لیا ہفتے بعد ہفتے میں وہ گونسلہ بھی بنا لے گی یہ کیونکہ یہ بچے مہینے کی ازلی ہو گئے ہیں سینتیس دن بعد بچے دے گی نا تو مہینہ بچوں نے دودھ پی لیا ہفتہ فیمل کے پاس حرام سے تیم ہے وہ گونسل والا ربانہ لے گی ہفتے میں بعد پھر بچے آ جائیں گے پھر بچے جب ہفتے کے ہو جائیں گے پھر مہدی کو کراس کرا لینا اسی طرح پھر ان بچوں کو آپ نے اس کیج میں رکھ دینا ہے پھر اس طرح ان بچوں کو آپ نے اس کیج میں رکھ دینا ہے پھر اس طرح ان بچوں کو آپ نے اس کیج میں رکھ دینا ہے پیچھے یہ آپ کا ماہ سڑھ تین کلو کا کیا آ رہا ہے یہ آپ نے سیل کر دینا ہے اگلے سینتیس دن بعد آپ نے یہ سیل کر دینا ہے اگلے سینتیس دن بعد آپ نے یہ سیل کر دینے پیچھے سے بچے آ رہے ہیں آپ کا کام نہیں لگا ہر سینتیس دن میں آپ کا مال سڑھے دن کلو کا تیار ہو کیونکہ ہر سینتیس دن بعد بچے ماں دے رہے ہیں اور آرے مال آپ کا چھوٹ رہا ہے تو آپ کا سیسٹم چل گیا پہلی بار آپ کو پانچے مہینے ویٹ کرنا ہوتا ہے یہ سیل سے رہتا ہے باقی جو ٹرینک کی ویڈیو ہو لے لیں یہ برانچ کے اول سے خبری ہے اب یہ برانچ ہم کیا کر رہے ہیں ویسے آٹھ جوڑوں کے بنتے ہیں گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے آٹھ جوڑ کے بنتے ہیں لیکن برانچ والوں کو ہم کیا خاصتیہ دے رہے ہیں ان سے صرف ساڑے پانچ لاکھ روپے لے رہے ہیں جو باقی پیسے ہیں پانچ لاکھ ستر ہزار روپے ہے وہ میں جیب سے ان کو ایک کاؤپریٹ دے رہوں ہاں اگر فیمیلے پریگنٹ اٹھاتے ہیں تو دس ہزار پر ہر فیمل کے پریگنٹ سے چارجز ہے یہ جو میں نے کوئی رم بنا دیئے پریگنٹ فیمیلوں کو بنا کے دیا تو آپ کی برانچ ساڑھے پانچ لاغ میں اسی ہزار آپ اور ایڈ کر لیں تو چھے لاغ دس ہزار ہو جائیں گے پھر آپ کی ساری مادائیں پریگنٹ ہو جائیں گے اور آتی اقلعہ چاہ جائے گا لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتا آپ نام پریگنٹ لے لیں خود محنت کریں کوئی مثلا ہمیں تو نقصان ہے دس ہزار روپے کے خاطر ہم فیمل پریگنٹ فیمل آپ کو دیں ہم تو ایک ایک بچوں پر جوڑا پینتیز ہزار کا سیل کھرتی ہیں پندرہ بیس بچے دیتی ہے دس بچے دیتی ہے ہٹھ بچے دیتی ہے مینیمم ایوریجنگ کی دس ہی جارے ہمیں نقصان لکھیں لیکن برانچ والے کو ہم یہ خصویت دے رہے ہیں دوسرا خیدہ برانچ والے کا یہ ہے کہ آپ سے میری چھویس ہزار روپے جوڑی کی کمیٹمنٹ ہو گئی لیکن آپ کراچی سین کوائٹا بلوچستان کدر بھی ہیں وہاں کے لوگ جب ہم سے کانٹیکٹ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی کوئی برانچ ہے ہم کہتے ہیں نہیں اس وجہ سے ہماری کمپنی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو ہم یہ بیڑا غرق ہونے سے بچنے کے لیے خود اتنا نقصان کر رہے ہیں کہ ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں آپ کو گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے کا مال دے رہے ہیں جس میں دو بڑے فل بریڈر نار ہوں گے آٹھ بڑی بریڈر مادائیں ہوں گی اور یہ آپ کو فیوچر میل دیں گے فیوچر میل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پٹھا ہوگا ہم نے ماتے پر بلیک کلر لگا رہا ہوا ہے جو راؤنڈ آبارڈ دو دھائی مہینے بعد بریڈ کے لائک ہو جائے گا یہ آپ کا لانگ ترم چلے گا فیوچر میل اب میں آپ کو سارے جوان میل دے دوں اس میں ہمیں بھی تھوڑا نقصان ہے آپ کو تو ہے ہی نقصان کیکہ اگر تھنڈے پڑ گئے تو سارے میل آپ کی ایک جاسے ہیں لکھٹے ہی تھنڈے پڑ جائے گی آٹھ کی آٹھ تو آپ کا اس طرح سرکٹ رک جائے گا اور آپ کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے لہذا آپ کو نقصان سے بچانے کے لئے اپنے آپ کو نقصان کے بچانے کے لئے چھے میل آپ کو چھوٹی یہ جوانے دیں گے جو اس کو ہم فیوچر میل کہتے ہیں جو کو فیوچر کیلئے آپ نے تیار کرنا ہے دو میل آپ کو بڑے دیں گے جو بوڑے ہوں گے یعنی کہ وہ آپ کو آرجی کام چلائیں گے بوڑے یعنی کہ میری عمر کی سمجھیں اور دو چھے میل آپ کو ایسے دیں گے جیسے چودہ پندرہ یا سولہ سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس طرح فیمیلے جو آپ کو دیں گے فل ینگ دیں گے انسالہ العزیز بفل خدا فیمیل کی کم سے کم عمر ہوگی پانچ مہینے زیادہ زیادہ ہوگی آٹھ مہینے اس ایج والے آپ کو دیں گے بارہ سال تک ہماری فیمیل کی گارنٹی ہوگی بارہ سال سے پہلے ہماری فیمیل بوڑی ہو گئی اس نے بچے دینا بند کر دیا ہم فری میل ریپلیس کر کے دے رہے ہیں یہ ہمارا ریکارڈ ہے اور آپ کو بھی کر کے دیں گے لیکن برانچ کے کچھ فوائد آپ کو بتا رہا ہوں برانچ کے یہ فوائد ہیں کہ ایک تو آپ سے چھویس ہزار روپے جوڑ کی کمیٹمنٹ ہوگئی ہم دیتے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا جوڑا اب آپ کے سن یا بلوچستان سے کس نے مجھ سے کانٹیکٹ کہ آپ کی برانچ ہے میں کہاں میں کہاں فلانڈی جگہ میں تو برانچ ہے وہاں جاؤ وہاں جائے گا وہ چھویس ہزار روپے کا آپ سے میں نے جوڑا لینا ہے آپ کو میں کال کروں گا بھئی اس سے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے لے لو اس کو ایک جوڑا دے دوں اور اس بندے کو اگریمنٹ یہاں سے میں سٹیمپ لگا کی ٹی سی ایس کی طرور روانہ کر دوں گا آپ نے اسے چالیس ہزار روپے لے کے اس کو ایک جوڑا دے دینا ہے ہاں وہی جب ہی بھئی ایک لاکھ چالیس ہزار لے دیا پھر میں کہوں گا کہ ان ایک لاکھ چالیس ہزار میں سے سب سے پہلے دس پرسنٹ آپ اپنا کمیشن نکال گا کتنا ہوئے آپ کا دس پرسنٹ چالیسigi کمیشن چالیس ایک لاکھ چالیس اڈرومے سے چودہ ہزار روپے اب آپ کھو ہوں گا اس میہ سے چھٹڑیس ہزار روپے اپنی جوڑے کی قیمت اٹھا لگوہ دوسرے جی میں ڈالو گی پیچھے بچھی میرے لاکھ لاکھ آپ نے میرے کامرے کے ایک انکڈیس جب یہ چھٹیس ہزار aeronen بھنگے آپ کی کتنے بنائے گے چالیس ہزار روپے ایک جوڑہ چاریس ہزار روپے کا سیل ہوگا آپ کو میں نے یہ استعمیات بنا کے دیا ہے یہ میں نی چھتی سہزار روپے جوڑے کا بنا کے دیا ہے کم سے کم بنا اہتے دیا اور اگر ایکlene جا کے تو پھر آپ کا کیا بانتا ہے اکتالیس لعک سٹھ ہزار روپے اگر چھتی سی ضارر کا جوڑہ بیچے اگر آپ کا اس طرح چالیس لعکہ جوڑہ نکلتا ہے پھر آپ کے ستر ہزار ستر لاکھ روپیار راؤنڈ آؤٹ باؤٹ سنتیس دن میں آپ کما سکتے ہیں ستر لاکھ یہ جوٹ نہیں ہے یہ لوگ پر کھا بھی آئیں دیکھیں یہ کسی کو بھی ہم نے نتلی پیسے نہیں دیئے یہ دیکھو یہ اس صفحے قبیل ہے ست لاکھ انیس ہزار چار سو چوراسی یہ سارے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو پیمڈ جا رہی ہیں یہ ایک دن کے ہماری سیل کتنی تھی دو لاکھ انترہ زار چھبیس لاکھ سے وہ ہے دیکھو یہ یہ کون ہے ماز ہے فلانا ہے فلانا ہے احسن راولہ کوٹ ہے یہ سب کی حساب ہیں لاکھوں لاکھوں روپے کے لوگ ریبٹ دے رہے ہیں ہاں اور پہلی بار تو جو ریبٹ دینے آتا ہے وہ ذرا باتوں میں چلا جاتا ہے کہتے ہیں بھائی چھوڑا بھائی وہاں نوٹ چیک کرتے ہیں کہیں نوٹ جیلی دی نہیں دی اتنے زیادہ نوٹ کم منس سے بھائی یہ حق کا لال ہے کوئی سوٹ کا پ حلال ہے اس کو انجائے کریں جس بھی عالم سے پوچھیں ٹھیک ہے یہ منافع سوٹ سے بھی زیادہ ہے بہت زیادہ فائدہ ہے نوٹ ہی نوٹ ہے لیکن ہیں حلال کسی بھی عالم سے پوچھیں یہ آپ کے لئے سو فیصد حلال ہے آپ کی محنت کی کمائی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جن بھائی ہماری محنت کی کمائی نہیں ہے مادی نے محنت کی ہے بچوں پہ اس نے محنت کی ہم بھی کیا ہمیں تو خوراگ ڈالیا اور جاڑو لگا ہے گاڑ ڈالی بھائی آپ اس کے مالک کو اتنا بڑا ری بکریاں پہ ہوتا ہے تو آپ اس کے مالکیں یہ سود نہیں ہے یہ حق حلال ہے بشت پیشہ زیادہ ہے لیکن حلال ہے تو یہ برانچ کا فائدہ ہے کہ دوسری بات ہے آپ نے خود کسی کسٹومر کو گائیڈ کیا وہ آپ سہرے بیڑھ لیتا ہے اس میں بھی آپ کو دس پرسنٹ کمیشن ملے گا اور اگر میں نے گاڑ کیا آپ کے برانچ سے مال دلو ہے تب بھی آپ کو دس پرسنٹ کمیشن ملے گا یہ ہمارے برانچوں کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح ہماری باقی ایسی سے بھی ہیں سامان بغ ایسی سے بھی آپ کو دس پرسنٹ آٹھ سو پرسنٹ کمیشن ملے گا دوسری بات ہے آپ آگے برانچیں بنائیں جتنی آپ کی علاقے میں برانچیں زیادہ ہوں گی اتنا آپ کامیاب ہوں گی اس کے بعد میں کامیاب ہوں گا تو آپ اور برانچیں لوگوں کو گائیڈ کریں برانچوں کیلئے گائیڈ کریں کوئی بندہ برانچ لے گا ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی پچپنہ زار آپ کا پھر بھی کمیشن ہے میں خرگوڑ بیجوں گا آپ کے پاس ریپٹ آپ دے دو آپ کے پاس نہیں ہے مجھے بولو میں اس کو کارپو کر دوں گا اس میں بھی آپ کو پچپنہ زار کا کمیشن ملے گا اور بھی اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ میں اگر یہ ویڈیو کو دس گھنٹے بھی لمبا کروں تب بھی یہ ویڈیو دس گھنٹے بھی کم پڑ جائے گی جو برانچ کے فوائد ہیں تو یہ افر ہے یہ افر جب ختم ہو جائے گی تو پھر برانچ میں آپ کو آٹھ جوڑے نہیں ملتے کی آٹھ جوڑے کے بنتے ہیں گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے اور آپ کو محصر دے رہے ہیں صرف ساڑھے پانچ لاکھ روپے کے چار جوڑے بنتے ہیں پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کے چار جوڑے بنتے ہیں اور پانچ لاکھ ساٹھ ہزار جمع پانچ لاکھ ساٹھ کتنے ہو گئے گیارہ لاکھ بیس ہزار کے بنتے ہیں آٹھ جوڑے اور ہم صرف ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں آپ کو آٹھ جوڑ دے رہے ہیں یہ آپ کے خیر خواہ ہم نے یہ سی دیب ہی بات بتا دی ہیں ہم یہ جو آدھے پیسے جیب سے لگا کر رہے ہیں ہم اپنی کمپنی کو مشہور کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا ہماری کمپنی کے ساتھ آپ کا بھی فیادہ ہوگا ایک بندہ اپنی گاڑی کو بگا رہا ہے ڈریاور نے گھر میں پہنچنا ہے لیکن گاڑی میں سواریاں بیٹھی ہوئیں تو اس کے ساتھ سواریاں بھی جلدی پہنچ جائیں گی لیکن اگر گر گیا تو سواریاں بھی گر گئی تو یہ گرنا اٹھنا مرنا یہ تو مقدر کی بات ہے یہ جو آپ لوگ میں نے اسٹیمیٹ بنا گئی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس یاد رکھنا اس صورت میں ہے کہ کوئی اس کو خواب نہ سمجھ لیں یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس آٹھ آٹھ بچے زندہ بچتے ہیں ایک ایک مادی سے آٹھ آٹھ بچہ زندہ بچتا ہے کیونکہ میری مادی نے ابھی آٹھ آرہ بچے دیا اپنے ویڈیو دیکھ دیئے پندرہ چودہ دس بارہ بارہ چودہ تو ایوریج ہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس آٹھ آٹھ بچے بھی زندہ بچ جاتے ہیں تو پھر اس ایوریج میں یہ آپ کا فی کلچ آٹھ لاکھ بتیس ہزار روپے کا سیل ہوتا ہے اور اگر پہلے کلچ کو آپ روک لیں تو فی کلچ اکتالیس لاکھ سیٹھ ہزار روپے کا آپ کا سیل ہوتا ہے اس میں سے خرچہ میں آپ کو بتایا کہ بیس روپے کا گاس لیا ہے نا تو آپ کے پوری برانچ کی نہیں کافی ہے لوسن جب لوسن شارٹ ہو جاتا ہے سو کا لوسن لینا ہے سو کے لوسن کے ساتھ کو تازہ چارہ وغیرہ دے دیں کوئی خرچے کی ضرور پنی آٹومیٹر پانی یہ نوزلیں ہم آپ کو دیں گے پورا سیٹ اپ آپ کو دیں گے ٹھیک ہے نا پینچ رویں آپ کو دیں گے یہ پچی ستہ روپے کا آپ کو بھی لگا ویسے اس کی پریس بہت زیادہ ہے ایک سیٹ پہ دس خانے ہیں ایک سیٹ پہ پانچ خانے ہیں جو پانچ خانے ہیں وہ دو بھائی دو فٹ کے ہیں اس میں جو مادی بچے دے گی وہ اس میں پڑی رہے گی جو ایک سیٹ پہ دس خانے ہیں دو فٹ بھائی ایک فٹ کا اس میں میل ہوں گے آپ کی نان پرگننٹ فیمیلے ہوں گے اور بچے ہوں گے جیسے یہ کیج ہم نے بنایا ہوئی یہ سیٹ پہ دس خانے ہیں اس سیٹ پہ پانچ خانے ہیں جو ہم فیمیلے بچے دینے والے ہیں اس کو کن پرسن لجبک ملے گا اس کو ہمیں بڑا خانہ دے گیا تو یہ آپ ایک دو کیج لینے تو پچھل پچھلزہ روپے کا کیج ہے دیر سو روپے کا نوزل ہے اور دوز روپے کا پیپ کا خود ملتا ہے اٹھ سو روپے کا بڑھتا رہے ہیں یہ آپ کا بل راؤنڈ بارڈ ایک برانچ کا چھ ست لکھ روپے بھی بن سکتے ہیں ڈبل برانچ بھی اگر آپ لینا چاہیں تو ڈبل برانچ بھی آپ کو میں دوں گا ٹریپل بھی لینا چاہیں تو ٹریپل بھی دوں گا ساڑھے پان لاکھ ساڑھے پان لاکھ گیارہ لاکھ میں آپ کو ڈبل برانچ ملے گی یعنی بائیس لاکھ چالیس ہزار روپے کے روپے آپ کو ملے گئے گیارہ لاکھ میں ٹریپل روپے برانچ لیتے ہیں چوتھ فورت برانچ لیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں دوسری بات ہے انگورا کی برانچ ساڑھے تین لاکھ روپے کی ہے انگورا کی برانچ کچھ لوگ کافی لوگوں نے ہیں ایسے ہمارے بھائی ہیں کوئٹا والے اس نے بھی انگورا اور نیزرین وائٹ کی برانچ ڈبل برانچ لی ہیں سادھ ساکھ پراچہ صاحب پشاور انہوں نے بھی ڈبل بانچے کافی لوگوں نے ڈبل بانچے یہ ہوتے ہیں انگورا اس کے بالے کی یہ پینتیس ہزار روپے کا جوڑا ہے واپس ان کی چار ہزار روپے کا جوڑا آپ سے لیا جاتا ہے لیکن اس کے چھوٹے بچے آپ سے لے جاتے ہیں پندرہ سو گرم کا بچہ آپ سے واپس لیا جائے گا میں چھوٹے کا بچہ آپ کو دکھاتا ہوں ترازم کو آن کر کے سو دو مہینے کا بچہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کو توڑ کیلئے سو دو مہینے کا بچہ ہے یہ ہے یہ دے بیجی دو سو دو مہینے کا بچہ ہے اس کا وزن دیکھیں جناب یہ دیکھو اے 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 پندرہ سو گرام سے سو گرام اوپر ہے اتنے وزن کے بچے آپ نے ہمیں لٹھانے چار ہزار روپے کا بچہ آپ سے لیا جائے گا چار ہزار روپے کا جوڑا ہے لیکن برانچ در جوڑے کی کتنے بنے ساڑے تین لاکھ روپے لیکن برانچ والے کو ساڑے تین لاکھ میں ہم بیچ جوڑے دیتے ہیں ہے نا خوٹی کے بعد آدھو آدھ ہم آپ کو انویسٹ کر کے دے گی آپ ایک انگورہ کی برانچ لے لیں ایک نیوزیلین وائٹ کی لے لیں یا ایک نیوزیلین وائٹ کی لے لیں ساتھ میں دو انگورہ کی لے لیں یا دو نیوزیلین وائٹ کی لے لیں دون دورہ کے لئے نے جتنا دورہ کامی چاہتی ہے اپنی انویسمنٹ میں بڑھتا دیں لوگوں نے کیا یار لوگوں نے یار مہران بیلوں میں پیسے لگائے ہوئے ہیں بکریوں میں لگائے ہوئے ہیں بھوٹیوں میں لگائے ہوئے ہیں پھر میرے پاس آندرے کہتے ہیں جمی بھائی میں نے کچھو میتنا نقصان کیا پوٹلی میں میرا بڑھ پرندہ وہ بیڑا غلق ہو گی یار میں نے بڑھ رکھتے ہیں اس میں شیستری فلانے بیماری لگ گئی یار بکرییں رکھی تھی ونڈہ کے پیسے پورے خوراک لاکھ کیسے ونڈہ کے پیسے پورے ہیں بھگا گیا کم کو پہنچ گیا، بکری سال میں کتنے بچے بچے دیتی ہے دو بچے تین بچے، چار بچے ہو گئی بکری بچے کسی، کچھ سیل ہوتا ہے ڈس ہزار، کھنچ بچے لاکھ گئے بچے دی گئے ان چار بچے جو بڑے ہوتے ہیں اور ایک بکریہ پانچ بکریوں نے کتنے خورا کھائی سٹھ ہزار آپ نے کما کر لیے تو چالیس ہزار اس نے کھا بھی لیے ہیں چیز تو کھا لیے ہیں بیس تو کھا لیے ہیں دکھ سار تو کھا لیے ہیں پچا ہزار بچا بچتے نہیں ہیں لیکن ایک بکریہ آپ کو پچا ہزار اگر سال میں بچا کے دے رہے میرا ذہن نہیں ماتا کہ ایک بکریہ آپ کو پچا ہزار سالہ نہ بچا کے دے لیکن خربوشہ آپ کو سال میں کتنے بچا کے دے رہے خربوش آپ کو ایک مارا دو لاکھ آٹھ ہزار روپے صرف آٹھ بچے آپ گرائیں اگر آٹھ جوڑے بھی آپ سیل کریں نا تو دو لاکھ آٹھ ہزار روپے تو چار جوڑوں کی کتنے بن گئے ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے ایک مادی کا سینتیس دن کا پیسے دو مادیوں کیلئے میں نے کہیں دو لاکھ آٹھ ہزار روپے سال کے نہیں سینتیس دن کے بکری کا سال کا ہے گائے کتنا گائے اتنا وہ بکھاتی ہے تو ملکی کتنے ملکی ساو دیر سو پردہ سو دو آزار دو دو سو چیز کو سوچیں کامل سے اس کو اور ہم تو پاکستانی قوم کو بار بار بتا رہے ہیں بار بار بتا رہے ہیں کہ اچھے کام کی طرح باؤ کیونکہ قرآن میں ہے ان کے عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کیا کرو کہ نیک کاموں کی طرح بلاؤ اور برے کاموں سے روپو ہم یہ نہیں کہتے آپ کو جو کام کر رہے ہیں وہ برہ ہے لیکن آپ کو نیک کام کی طرف ضرور بلا رہے ہیں یہ نیک کام ہے نہ کہ آپ اچھا پیسہ کمائیں بچوں کو اچھی تعلیم کروائیں بیوی بچوں کو اچھا کھلائیں آپ پردیش سے بچ جائیں آپ کی دھر والے مجھے دعائیں دیں گے آپ سعودیہ دبائی سے واپس آکت بچستان میں بیٹھیں آپ سعود کے کاروبار سے بچ جائیں آپ محنت مزدوری سے بچ جائیں ایک حلال کاروبار گر لوگوں نے پلار سیل کی ہے زیور سیل کی ہے ساڑھے پانہ لکھ ہر عالت میں ہوئی جاتے ہیں لیکن اپنا فیوچر بنائیں تو یہ تو اچھا کام ہے تو ہم سمجھانے کی بڑی کوشش کٹیں جو سمجھ گئے ہیں وہ کامیاب جو اس کے بہوجود بھی اس ویڈیو کے بہوجود بھی نہیں سمجھائے اس کو اللہ تبارک ودلہ سمجھائے جمیرہ بڑی فال مکمی پرائیولن پاکستان گونمیل سے منظور صدا پاکستان کی وہ وائد ریجیسٹرڈ کمپنی ہے جو آپ کو خرگور دے کر ان کے بچے پوتے پڑ پوتے نسل دا نسل پچیس سال تک واپس خرید نکستان اگرمنٹ کرتی ہے آپ اس کے نسل بھی اپنے پاس بڑھا سکتے ہیں اپنا نام اور شائر کا نور سپ کریں آپ کو ساری معلومات بھیج دیتے ہیں اور اگر آپ نے برانچ کے بارے میں مزید کوئی رنوائی لینی ہے تو ورسپ میں مجھے نیوزیلینڈ وائیڈ برانچ یا انگورہ برانچ یا نیوزیلینڈ وائیڈ جمع انگورہ برانچ لکھ کر میسج کریں تو میں آپ کو ساری معلومات بھیج دوں جزاکم اللہ خیر اگر یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس یوٹیوب کو لائک کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں سابسکرائبز کریں اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو گروپ کو بھی جین کریں اور اچھا سا ماشاء اللہ کا کمنٹ کریں اور اگر آگے شیئر کریں تو اور بھی اچھی بات ہے ہمارے ورسا کوئی گروپ کو نہیں چھوڑنا اگر جین نہیں گے تو جین کر لو فردر فردر آپ کو اچھے اچھی معلومات ملتے رہیں گے جزاکم اللہ خیرہ اللہ تبارک وطلعہ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو دیکھنے والے کو اللہ تبارک وطلعہ دونوں جہانوں میں کاملیاب اور کامران رکھیں بھلے وہ خرگوش کا کاروبار شروع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا لیکن ہماری دعایں اس کے ساتھ ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور بات آپ کو بتائیں کہ اگر آپ یہ ایک بڑا دو ایگرمنٹ پر لینا چاہتے ہیں ایک بڑا دو ایگرمنٹ کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو آدھے قیمت پر ڈبل مال یعنی ایک قیمت پر ڈبل مال مل جاتا ہے یعنی جیسے میں نے آپ کو برانچ کی بات کی ہے جو برانچ آپ کو ساڑے پانچ لاکھ ایم دے دی ہیں جس میں آٹھ سیمیلے ہیں وہاں آپ کو سولہ سیمیلے دی جاتی ہیں تو اسی طرح انگورہ کی جو جہاں پر بیس مادائیں آپ کو دی جاتی ہیں وہاں آپ کو چالیس مادائیں جی جاتی ہیں نیوزیلین وائٹ کا پیر آپ سے لیا جاتا ہے تیرہ ہزار روپے کا اور انگورہ کا پیر آپ سے لیا جاتا ہے دو ہزار روپے کا اس کو کہتے ہیں ایک بڑا دو ایگرمنٹ اور نیوزیلین وائٹ کا انہوں نے آپ کو بتایا کہ نیوزیلین وائٹ کا جو ہم آپ کو وزن دیں گے ہم آپ کو بشت زیادہ وزن دیں گے آپ سیتنا زیادہ وزن واپس سے ہم نہیں مانگے گے آپ صرف اور صرف ہمیں ساڑی تین کلو کے ریبٹ دینے ہیں ساڑی تین کلو وزن ہمارے ریبٹ کتنی ساڑی تین کلو وزن دیں گے 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 تین کلو موسیقی